نیوز وائز اس حوالے سے اور لگ رہا ہے کہ اب تاریخ جو ہے وہ پچیس سے پہلے پہلے کی یا اور اسی او کے فوراں بعد ہی ہے اسی حوالے سے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی پنجاب ہاؤس میں دونوں لیڈرز کی ملاقات ہوئی ان کے ساتھ ان کے اور سینئر جو لیڈرز تھے پارٹی کے وہ بھی موجود تھے اور وہاں سے جو گفتگو سامنے آئی یا جو میڈیا ریپورٹ سامنے آئیں تو لگتا یہی ہے کہ جیسے دونوں جماعتوں نے یہ تفاق کیا ہے کہ کانسٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے کنسنسز دونوں جماعتوں کے درمیان ہوگا ایک مسودہ تیار کیا جائے گا اور پھر اسی کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ جماعتوں کی طرف سے حکومت کی طرف سے اپنے جو پارلیمنٹیریانز ہیں ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی اس وقت سفر نہ کرے جو ملک سے باہر ہے اس کو باپس آنے کی ہدایت دی ہے اور ابھی یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو وفت ہے وہ مولانا فضل رحمان صاحب کی رہائش کا پر پہنچ گیا ہے تو اب لگ یہی رہا ہے کہ ایک دفعے پھر جو یہ آئینی ترمیم تھی that's on the cards نمبرز اس کے لیے پورے کیے جا رہے ہیں کس طرح پورے ہوں گے کیا مولانا فضل رحمان صاحب کو قائل کیا جائے گا یا جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو آج کل اس کوٹ کے حوالے سے بہت انٹرویوز بھی دیے رہے ہیں انہوں نے ایک آد انٹرویو میں جو کہا کہ اب 63A کی جو تشریح کا معاملہ ہے کیونکہ کورٹ پہ اس کا نیا فیصلہ آ گیا ہے تو اب پارلمنٹیرینز کے پاس بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے ضمیر سے فیصلے کر سکتے ہیں تو غالباً اب حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ وہ منحرف جو عراقین ہیں ان کا ووٹ لے کے اس آئینی ترمیم کو پاس کرنے کر لیں گے اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے کالیگ عرفان صدوزہی صاحب سے ساتھ موجود ہیں جی عرفان صاحب کیا اطلاعات ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کی آج ملاقات ہوئی پی ایم ایل این کا وفت بھی موجود تھا یا کیا پہلے سے تیہ ہوئی ہوئی تھی ملاقات یا ایک دم اس کا آج ہی فیصلہ ہوا ہے دیکھیں ملاقات یہ پہلے سے تیہ تو نہیں تھی اور بظاہر جو علامیہ انہوں نے جاری کیا اس میں معیشت کے اوپر انہوں نے بات کی اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کی حوالے سے ڈسکیشن کی اور ایک دوسرے کی تعریفیں کی ہیں انہوں نے جہاں ہم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا اس کا دو ازاد چھے میں اور اس کے جو سمرات ہیں وہ اب آ رہے ہیں اور ہمیں مستقبل میں بھی اسی جو لائن ہے اسی کے اوپر چلنا ہوگا اور بلاول بھٹو زرداری آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک کیمپین کر رہے ہیں پروونسز کے لیول کے اوپر کہ وہاں پہ کانسٹیوشنل کورٹس ہیں وہاں پہ بھی ہونے چاہیے اور ہماری ان سے کل جو ملاقات ہوئی اس میں بھی انہوں نے یہی اظہار کیا کہ وہاں پہ صوبوں میں جو ہیں وہ زیادہ مسائل ہیں وہاں پہ کیسز زیادہ پینڈنگ ہیں بنسبت وفاق کے تو وہ چاہیں گے کہ صوبوں کے لیول کے اوپر کانسٹیوشنل کورٹس ہوں اور انہیں لگتا یہی تھا کہ یہ بات ان کی شاید مانی نہیں جائے گی لیکن وہ بارگین ضرور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ایسی صورت میں وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اس راستے میں جو رکاوٹ ہو سکتے ہیں ان کی طرف سے کس طرح کی تجاویز آتی ہیں انہوں نے اشارہ یہ بھی دیا کہ شاید مولانا اس کے اوپر اتفاق نہ کریں اور وہ یہ کہیں کہ اس میں بینچ بنا دیے جائیں صوبوں کے اور وہ معاملات دیکھ لیں اس کو تو ابھی جو مولانا کی طرف سے جو ڈرافٹ ہے وہ ان کو محصول تو نہیں ہوا لیکن اشاروں میں ان کو چیزیں ان کے سامنے آ گئی ہیں اور لگ یوں ہی رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ آن بورٹ کر لیں گے اور قومی اسمبلی میں جو ان کو اکثریت چاہیے وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی گولڈن نمبر کے ذریعے ان کو مل جائے گی ارفان صاحب یہ پہلے بتائیے گا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کوئی مساودہ یا تیار کیا ہے یا اب ان کا کنسنسز ہو گیا ہے کہ اس کی تفصیلات ہمارے ساتھ پاس موجود ہیں کچھ آپ کو معلوم ہے کہ ان دونوں نے کن چیزوں کے اوپر اتفاق کیا ہے دیکھئے ابھی تک تو یہ منظر عام پہ نہیں آیا بلاول بھٹو ابھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی طرف سے جو کانسٹیشنل جو امینڈمنٹس کرنی ہیں اس کی تیاری کر رکھی ہے اور ابھی اس کو جو ڈرافٹ ہے اس کو اپنی شکل نہیں دی لیکن پھر بھی ہماری جو قانونی اور آئینی ٹیم ہے اس کے اوپر کام کر رہی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یہی جواز پیش کیا گیا کہ ابھی تک ڈرافٹ کو اپنی شکل نہیں دی گئی اور میرا خیال ہے جو آج کی ملاقات ہے یہ بھی ایک ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپرز پارٹی دونوں جو ہے وہ ڈرافٹ کے اوپر اتفاق کر لیں گی اور اگر اس میں جو مولانا کی جو باتیں ہیں یا ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ کس صد تک وہ انکورپیٹ کر سکیں گے یہ ابھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ فلیکسبلیٹی مولانا کتنی شو کرتے ہیں اس حوالے سے تو مولانا کے پاس جو گولڈن نمبرز ہیں ان کو لینے کے لیے پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی سیکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں یہ بھی آج اس ملاقات میں ڈسکس ہوا آل دو کہ اس علامیہ میں یہ چیز سامنے نہیں آئی انہوں نے اس کے اوپر جو معاشی باتیں ہیں وہ کی ہیں اور کچھ ماضی کی حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں لیکن آج بھی بات ہوئی ہے اس ڈرافٹ کے حوالے سے اور کل بھی بات ہوئی تھی اس حوالے سے اور اس سے پہلے بھی جب جب بلاول بھٹو میاں نواز شریف میاں شہباز شریف یا جتنے بھی باقی جو سینئر سیاستدان ملے ہیں وہ اسی حوالے سے ہی ملاقات ہوتی رہی ہے اتفان صاحب یہ بتائیں کہ پھر یہ جو آپ نے کہا کہ اشارے مل رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو یہ قائل کر لیں گے یہ اشارے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مل رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے مل رہے ہیں کیا ان کی کوئی گفتگو ہوئی ہے یا ان کو بھی جیسے پچھلی دفعے جب آئینی ترمیم آنی تھی تب بھی ان کو اشورنس کسی اور نے ہی دے دی تھی کہ جی مولانا صاحب تیار ہو جائیں گے اس دفعے بھی کہیں اور سے ہی ان کو اشورنس آ رہی ہے دیکھئے جو قیادت تھی اس ٹائم تو بہت ہی آور کانفیڈنٹ تھی مسلم لیگ نواز کی ان کو یہ شاید کہیں سے اشارے ملے تھے کہ مولانا فضل رحمان مانے ہوئے ہیں وہ آن بورڈ ہیں وہ ووٹ کریں گے اور ملکل رات و رات یہ قانون پاس ہو جائے گا لیکن ان کے پاس جو نیسلی دوسرے درجے کی قیادت تھی یا دوسرے درجے کی کسی کے پاس بھی ڈرافٹ نہیں تھا اور نہ ہی ان کو اس بارے میں کسی بھی قسم کی انفرمیشن تھی اور جتنی بھی الائیٹ پارٹیز تھی جو لاو منیسٹرز تھے وہ بھی جا کے ان کو زبانی بریفنگ دے رہے تھے تو ڈرافٹ کسی کے پاس بھی نہیں تھا لیکن اوور کانفیڈنٹ تھی اور لگی ہو رہا تھا کہ ان کو کہیں سے اشارہ ہو گیا تو سر تب ہی تو میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں نا کہ اس دفعے پھر کانفیڈنس جو ہے وہ کہیں وہ دوبارہ اوور کانفیڈنس نہ ہو اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس موجود ہے یا صرف ایک دفعے پھر دو جماعتوں کے بیانات اور دعوے ہی ہیں اس طرح کوئی صورتحال مختلف اس لیے لگ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو وقت مل گیا ہے اس کے اوپر ڈسکیشن کرنے کے لیے انہوں نے جو کانسٹیشنل ایکسپرٹ سے ان کو ان بورڈ لیا ہے خاص کر کہ کامران مرتضی نے کافی ڈیٹیل میں کام کیا ہے تو وہ بہت ہی شارٹ ٹائم تھا اس وقت ہمیں بھی یقین تھا کہ مولانا فضل الرحمن نہیں مانیں گے لیکن یہ بات سمجھ سے بالت ہتی کہ کس طرح پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ اتنی آور کانفیگنٹ ہے کہ وہ نمبر گیم پوری کر لیں گے اور مولانا اس میں ان کا ساتھ دیں گے ٹیپرز پارٹی اس وقت بھی میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ٹیپرز پارٹی اس وقت بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ اس جلدی میں قانون سازی ہو اور جب مولانا ان نہیں مانے تو وہ ان کے لیے ایک مسرد کا باعث تھا ہے کہ ان کو بھی وقت مل گیا انفان صاحب ویری کوکلی یہ بتائی گا کہ اس دفعے وہی میں آپ سے دوبارہ سوال پوچھوں کہ اس دفعے ان کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب کو وہ قائل کر لیں گے آپ کو کیا انہوں نے ایسی کوئی بات کہی ہے یا دکھائی ہے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہے دیکھئے پچھلی دفعہ تو جو ڈرافٹ تھا وہ اس کے اوپر یہ جا رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمن انہوں نے عمل کرے اس کے اوپر ہا کر دیں اس دفعہ جو وقت ملا ہے مولانا کو انہوں نے اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھی ہے اور لگ یوں رہا ہے کہ بار بار جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں میں مولانا نے ہر دفعہ اپنی جو تجاویزیں وہ سامنے رکھی ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کی تجاویز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ماننے کو تیار ہے بلکل کسی حد تک جب دونے جانت سے اگر فلیکسیبیلیٹی نہیں ہوگی تو بات آکے بڑھے گی بہت بہت شکریہ عرفان صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ویل بی رائٹ بیک اور ہم اس موضوع پہ اور سپریم کورٹ پہ جو گفتگو ہے وہ جاری رکھیں گے ویلکم بیک ناظرین اسی سارے معاملے پر آئینی ترمیم سپریم کورٹ چیف جسٹس اس پہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اور اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ساکیب بشیر صاحب ہائی کورٹ سپریم کورٹ پہ نظر رکھتے ہیں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے تو کورٹس میں کیا ہو رہا ہے اس پر ان کی بہت گہری نظر ہے ویلکم ٹو دے شو ساکیب صاحب جی سر بتائیں اب پہلے تو سپریم کورٹ کی بات کر لیں تو سر سنائے کہ چیف جسٹس آپ کی کچھ اب تیاری شروع ہو گئی ہے تاریخ پچیس قریب آ رہی ہے کچھ ان کے فیرول ڈینرز وغیرہ کی بھی تاریخیں سیٹ ہو رہی ہیں جی بلکل تیاری ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں ٹرانزیشن کی بلکل یہ اب لگ رہا ہے اور تقریباً نائنٹی نائن پرسینٹ جو ہے نا ون پرسینٹ پرسینٹ میں مارجن دے رہا ہوں نائنٹی نائن پرسینٹ تقریباً صحافی کو کبھی ہنڈر پسینٹ پیسے بھی نہیں ہم نجومی نہیں ہیں ہم صحافی ہیں تو جو مطلب ایک انفرمیشن ہے بلکل درسین جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے مطابق پچیس اکتوبر کو آخری دنوں کا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کا سپریم کورٹ میں بھی اور وہ کانسٹیٹوشنل کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر بھی وہ نہیں ہے ایک چیز اتنی زیادہ خبریں ایک جملے میں مد دیں پہلے آپ صرف ریٹائرمنٹ کی بات کر لیں ریٹائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں تیاریاں جو اب شروع ہو گئی ہیں بار نے جو ڈینر دینا ہے اس کے لیے انہوں نے جو دعوت نامیں یا چیزیں ہونی ہیں کیونکہ آگے چھ سات دن ورکنگ ڈیز جو رہ گئے ہیں تکریباً چھ چھوٹیاں ہیں آگے تو اس کے بعد سترہ آٹھارہ سے آگے چیزیں بڑھیں گی تو اس کے علاوہ یہ بھی ایک شنید ہے کہ انسائیڈ جو ججز ہیں جو بردر ججز ہیں ان تک بھی کوئی انڈریکٹلی پیغام پہنچایا گیا ہے کہ پچیس اکتوبر کو وہ جا رہے ہیں اچھا بچ سر یہ پیغام ماف کریے گا پہلے بھی پہنچایا تھا آپ کو یاد ہوگا اب جو انفرمیشن ابھی لیٹسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہم شیئر کر سکتے ہیں تو اس سے پھر بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ سکتا چلے جائیں لیکن دس سیپٹمبر کو یا گیارہ کو ان کی ایک وضاحت آئی تھی کہ اگر پرسن سپیسیفک کوئی لیجسلیشن ہو تو اس کا انہوں نے انکار کیا ہے تو اگر کوئی سب کے لیے ہو تو پھر اقرار بھی تھا لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں پچیس اکتوبر ان کا لاس ڈے ہوگا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پچیس اکتوبر سے پہلے جو ایک تو فیر ویل ڈینرز بھی ہوتے ہیں باقی جو فل کورٹ ہوتا ہے ایک ریفرنس ہوتا ہے اس میں جانے والا چیف جسس بھی بات کرتا ہے آنے والا بھی بات کرتا ہے ایک بڑا ایک محول ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ پہ پورا فل فلیج ان کو پروٹوکول کے ساتھ بھیجا جاتا ہے اب کیا وہ بھی ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ اس وقت بھی تقسیم نظر آ رہی ہے بڑی کلیر آج بھی لارجر بینچ نہیں بیٹھا جسس مونیب اختر کا کہ وہ آڈینس کے ذریعے کمیٹی اور کمیٹی کے ذریعے یہ بینچ بنا تو اس بینچ کو انہوں نے نہیں چلایا اسی طرح معاف کری گا سر یہ اب کون سے بینچ کی آپ بات کر رہے ہیں ایک کیس تھا روٹین کا پرانا کیس جس پہ لارجر بینچ بنایا تھا ابھی جو کمیٹی ہے جو دو ممبر کمیٹی چل رہی ہے کیونکہ دو ممبر کمیٹی کو کمیٹی کیا ہی نہیں سکتے پھر آڈینس کے حوالے سے الگ سوالات پھر فول کورٹ کی بات جسس مونیب جسس منصور نے کی تھی اپنے خطوط میں ان کو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا اور ریجیکٹی کر دیا تو اس کے بعد بننے والے بینچز اب اس پہ جسس مونیب نہیں بیٹھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آڈینس کمیٹی وہ معاملات ابھی کلوز نہیں ہوئے اب وہ پچیس اب اگر فول کورٹ نہیں آتی تو ہو سکتا ہے چھبیس اکتوبر ستائیس کو اگر جسس منصور علی شاہ صاحب آ جاتے ہیں تو وہ فول کورٹ بلالیں فول کورٹ بلالنے کے بعد آڈینس یہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیں تو پھر بھی سچویشن مختلف ہو جائے گی سر ماحول ٹینس ہے ابھی بھی کیونکہ پیچھے کافی اس قسم کی باتیں بھی گردش کر رہی تھیں اسلام آباد میں کہ گفتگو بات چیت بھی آپس میں جیسے ججز کی ہونی چاہیے نہیں ہے آج کل چیزیں جب اس نیج پہ پہنچ جائیں کہ پورا ایک ادارہ جس میں آپ کام کر رہے ہیں اس ادارے کو ہی ختم کرنے یا اس کو بالکل پاور لیس کرنے کی بات ہو اور اس کو تاثر ملے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے سپورٹ مل رہی ہے تو پھر جو وہاں پہ اس کو میرا خیال میں ان کا کوئی اپنا جائدات کا تو اشیو تھا نہیں کوئی پیسے کے لیندے کا تھا تو نہیں وہ سپریم کورٹ کی انٹرنل ورکنگ ادارے کے لیے ان کا ایک جو ہے وہ آپس میں جو ان کا تھا الگ الگ رائے تھی تو اس رائے کو ختم میرا نہیں خیال کہ وہ دل سے ختم ہو سکے گی اگر کوئی مطلب کہے کہ ٹھیک ہے جا رہے ہیں تو ہم بیٹھتے ہیں وہ ہو سکتا ہے میرا نہیں خیال کہ اس لیول پر چیزیں یہ سنا تھا کہ کچھ جگہ جگہ وہ کوشش کر رہے ہیں تا کہ جب فل کورٹ ہو ریفرنس ہو تو وہاں پہ زیادہ بدمزگی نہ ہو بدمزگی نہ ہو اچھا سر اب we're about to hit the break time بڑھ خیرے آپ کے خیال میں constitutional court والی جو اس وقت کیونکہ آج تو بہت تیزی سے development ہوئی ہیں بلاول صاحب جا کے ملے نواز شریف صاحب کو وہاں سے بھی جس قسم کی press release اور statement سامنے آئی ہیں لگ رہے کام شروع ہو گیا اور جب تک جب ہم بات کریں تو اس وقت مولانا صاحب سے پاکستان people's party کے وفد کی ملاقات ہو رہی ہے constitutional court 25 سے پہلے پہلے آپ کا کیا خیال ہے بالکل میں اس پہ آتا ہوں لیکن ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس کے اندر ہی ایک اہم شخصیت جو عدالتی عمور پہ ہیں ان کی جانب سے ان کو ایک مشورہ دیا گیا ہے نہیں ان صاحب نے مشورہ دیا ہے حکومت کو حکومت کو جس میں ابشباز شریف صاحب بھی نواز شریف صاحب بھی اور بلاول بھی جو ساری coalition ہے کہ آپ constitutional court کی طرف نہ جائیں کیونکہ جس طرح اگر constitutional court اگر آپ نے بنانی ہے تو پھر چلانی بھی ہے کون چلائے گا مطلب آپ کوئی بھی جج بٹھائیں گے تو وہ ایک الگ سے conflict شروع ہو جائے گا internally supreme court سے بھی اور externally وقلا باقی احتجاج اور اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کا حال یہ ہے کہ اب جس سے منصور علی شاہ ان کا notification کر دیں اور جو bench ہے اگر کرنی ہے come to that sir sorry معاف کریے گا آپ کی بات کاٹیوں break لینے کا وقت ہو گیا جی be right back اور پھر ہم ساکر بشیر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں welcome back یہ بھی موسم کی طرح ہے روز کی روزانہ جو ہے وہ ہم ریٹنگ دیا کریں گے ٹھیک ہے میں کل چیک کر لوں گی آپ سے ویسے جنہوں کے کل آپ مجھے کہہ کے وہ ساٹھ فیزر پہ آگے ہیں اس میں جو government کو یہ کہا گیا کہ آپ جو constitutional bench کا ایک مولانا کی طرف سے آ رہی ہے ایک تجویز تو اس پہ آ جائیں تو یہ اچھا رستہ ہے کہ منصور علی شاہ بھی آ جائیں آپ constitutional bench بھی بنا لیں کیونکہ constitutional court میں آپ جو purpose لینا چاہ رہے ہیں وہ اس purpose کا کیسے ہوگا مطلب وہاں پہ آپ یہ مطلب بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جاج جہاں سپریم court کے یہ جو ہے وہ اس کو ماشاء اللہ کو ویلیڈیٹ کرتے رہے ہیں تو کیا وہاں پہ بیٹھے جاج نہیں کریں گے مطلب اگر انہوں نے کرنا ہوا تو کرتے ہیں گے تو اس لیے یہ کوئی وجہ نہیں ہے اور دوسرا میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اصلاحات عدالتی اصلاحات کے ساتھ اس judicial package کا دور دور تھا کوئی تعلق نہیں بلکل صحیح وہ 22 لاک total جو pendency ہے 18 لاک district judiciary میں تقریباً ساڑھے تین لاک جو ہے وہ high courts میں ساٹھ ہزار وہاں پہ ہے سپریم court اور اس میں بھی مطلب چند سو رہ جاتے ہیں جو آئینی مطلب چند سو کے لیے اتنے بڑے چیزیں سر آپ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ تو ایک مطلب کہ کیا کہتے ہیں اس کو excuse یہ ہے اصل میں وجہ تو کچھ اور ہے تو اب وہ جو اصل وجوہات ہیں اور جو اصل جن کی بھی دلچسپی ہے کہ یہ ہو جائے فیصلہ ان کو وہ convince کر پائیں کہ نہیں وہ صاحب جو غائبانہ صاحب جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں نامعلوم افراد ابھی صلاح دے رہے ہیں ابھی صلاح مشورہ جاری ہے اس پہ کیونکہ جو نواز شریف صاحب ہیں اور بلاول ان کی ملاقات بھی اسی تناظر میں ہوئی ہے وہ جو باقی تھا کہ آپ military courts article 199 میں چیٹ چارٹ کریں آپ بنیادی حقوق میں چیٹ چارٹ کریں یا کوئی مزید بھی کچھ چیزیں تھیں کوئی election commission کے حوالے سے یا extension related جتنے issues ہیں وہ تو close ہیں اچھا وہ تو سب close transaction ہو چکے ہیں ابھی تک بنانی ہے یا نہیں بنانی بلاول صاحب کر دو یہ اسٹانس ہے اب ان کو convince کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ان کو convince ہونے کی کوشش ہو رہی ہے یا پی ایم ایل این بھی convince کرنے کی پی ایم ایل این تو ساتھ ہی ہے پی ایم ایل این اور بلاول دونوں کو کیونکہ مولانا کے بغیر اگر یہ جائیں گے amendment کرنے فرض کریں کہ election commission ان کو مالے قدیمت کی مقصود نشستیں دے دیتا ہے سپریم کورٹ کی توہینی عدالت کر کے یا وہ floor crossing کرا کے یہ ترمیم کر لیتے ہیں اور مولانا کو منس کر دیتے ہیں تو پھر opposition میں مولانا بھی ہوگا ان آئینی ترمیم کے خلاف پی ٹی آئی پہلے ہیں اور وکیل بھی ہوں گے وکیل بہت charge ہیں ان کی طرف سے جو اب اسلامباد میں convention ہوئے ہیں بڑا clear message ان کی جانب سے گیا ہے کہ ہماری لاشوں سے گزر کر یہ آپ کو آئینی عدالت بنانی پڑے گی تو اگر انہوں نے یہ کر لی تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت بڑا بہران جنم لے گا inside judiciary سے بھی reaction آئے گا اور outside judiciary سے بھی بہت بڑا reaction آئے گا جو میرا خیال ہے جو situation اس وقت چار رہی ہے ابھی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل ہوئی ہے یہاں پہ ابھی شنگائی تاون تنظیم کا اجلاس چلیں ہو چکا ہوگا لیکن آنے والے دنوں میں بھی آپ نے situation کو تھوڑا سا normalize کرنا ہے تو وہ نہیں ہو سکے گی تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ government اس end پہ جائے گی کہ مولانا کوئی minus کر دیں اگر مولانا کو ان رکھنا ہے تو مولانا کی جانب سے تو یہ senator کامران مرتضیٰ نے کل بڑا clear کا آج بھی سپریم کورٹ میں وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہماری طرف سے یہ تجویز ہے کہ constitutional بینچ بنا دیا جائے سپریم کورٹ کے ججز کی تطاعت سترہ ہے تحیس کر لیں پانچ ججز کا ایک بینچ بنا لیں آئینی ترمیم کر لیں اور وہ جو constitutional matters وہ سنتے رہیں باقی سترہ یا اٹھارہ ججز جو ہے وہ باقی جتنے cases ہیں فوجداری کے سبل کے وہ سنتے رہیں pendency کا بھی معاملہ کور ہو جائے گا سر کیونکہ آپ کامران صاحب کا ذکر کر رہے ہیں معاف کر کریگا آپ کی بات کارٹی تو کیا کامران صاحب نے کچھ یہ بھی ذکر کیا کیونکہ یہ تو obviously on the record کہہ رہے ہیں انٹیوز میں بھی کہ انہوں نے کیا یہ proposal جو ہے یہ انہوں نے پی ایم ایل این اور پی بی پی سے شیئر کیا کیونکہ پی ٹی آئی سے تو غالباً انہوں نے کوئی بات کیا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بھی constitutional bench کا ذکر کرتی ہے constitutional bench کا بھی ذکر کرتی ہے اور کل جب سلمان اکرمال جا باہر نکلے ملاقات کر کے تو انہوں نے دو تین سنٹینس بولے کہ مولانا فضل الرمان نے ہمیں بہت بڑے اس معاملے سے بچا لیا ہے اور situation بڑی بہتری کی طرف جا رہی ہے اس کا مطلب ہے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات ہیں بہت ساری چیزیں اب جو دوسری آپ نے draft کی بات کی ویسے کامران مرتضی یہ کہتے ہیں کہ مولانا ایک دو روز میں draft public کریں گے اور public opinion بھی لیں گے کہ یہ ہمارا draft ہے لیکن جو آپ نے دوسری بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ share کیا یا نہیں publicly یہ انہوں نے admit نہیں کیا لیکن میری information کے مطابق share کیا گیا ہے ان کی meeting میں یہ discuss بھی ہوا ہے اسی کے بعد ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اس میں اس situation میں سے نکلنے کا رستہ مولانا جو ہے وہ نکال رہے ہیں تو اس پہ ہی کر کے constitutional ہم بینچ بنا دیتے ہیں اور باقی چیزیں جو ہے وہ سموت چلتی رہے ہیں اور جسس منصور علی شاہ کا notification ہو جائے تو سر اب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف مولانا صاحب بقول آپ کے وہ اس بات پہ اتفاق کر گئے ہیں کہ یہ بہترین طریقہ ہے اب یہ جو صلاح ہے advice ہے کہ آپ ایسے کرنے یہ بقول آپ کے جی ایو آئی فے نے پی 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 اور پی ایم ایل این کو بھی دے دی ہے پی ایم ایل این میں سے بھی ایک صاحب نے دی ہے ان کا کوئی رد عمل کا پتہ ہے کہ پی 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 اور پی ایم ایل این اب سوچ کیا رہے ہیں کیونکہ میں یہ بار بار سوال اسے پوچھیں کیونکہ جو بلاول پٹو زرداری صاحب کی گفتگو ہم ٹی وی پر سنتے ہیں اس سے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی کسی چیز پہ تیار ہوں اصل میں جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا رد عمل کیا ہے بڑا on this idea کہ آپ fcc کا idea چھوڑ دیں اور بینچ پہ آ جائے اب انہوں نے دیکھیں 14 13-14 سپٹمبر سے یہ معاملہ شروع ہوئے اس کے بعد بلاول صاحب نے کمانڈر سب آلی آج 10 اکتوبر ہے ایک ماہ ہو گیا ہے تو بلاول صاحب ایک ماہ جب آئینی عدالت آئینی عدالت آئینی عدالت مساق جمہوریت نکلنا چاہیے یا جو مولانا رستہ دے رہے ہیں جو اس طرف ہمیں جانا چاہیے یہ ابھی ان کے انڈ سے ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ یہ ہم کانسٹوشنل بینچ کی طرف چلے جائیں اسی لیے یہ جو بیٹھک ہو رہی ہے اور اس میں سے نکلنے کے لیے پھر آہستہ آہستہ وہ محول کریئٹ ہوگا اور اس کے بعد میں بھی وہ نکل جائیں یہ بھی پوسیبیلٹی ہے نہ بھی نکلیں آئینی ڈالت کے لیے کل کیونکہ جو خصوصی کمیٹی ہے اس حوالے سے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کا اجلاس بھی ہو رہا ہے خرشید شاہ صاحب کی سربرائی میں اس میں بھی ڈسکیشن ہوگی اب تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں موجود ہیں پی ٹی آئی بھی موجود ہے تو پی ٹی آئی تو ہنڈر پرسنٹ یہ چاہتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی آئینی ترمیم نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کے اجلاس کے بعد خبریں باہر آئیں گی کہ ایکچولی جو ہے وہ اندر چل کیا رہا ہے اور کس کا ڈرافٹ کیا ہے اور کس کا ڈرافٹ کیا نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا اپنا ڈرافٹ ہے مولانا کا اپنا ڈرافٹ ہے جو یہ بتایا جاتا ہے کہ پی ایم ایلین کا اپنا ڈرافٹ ہے یا اب تینوں بیٹھ کے ایک کسی مصفدے پہ انہوں نے کٹھا ہونے کیونکہ آج لاہور آئی کورٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ ڈرافٹ تو بھی ہے ہی نہیں کہ یہ ساری پیٹیشن پوری تمام آئی کورٹ میں اسلام آباد آئی کورٹ میں بھی آگئی ہے پیٹیشن لاہور میں بھی آگئی ہے لاہور پشاور سندھ بلوجستان تمام آئی کورٹ میں تو لاہور آئی کورٹ کو وفاقی قومت نے بتایا ہے ڈرافٹ تو ہے ہی نہیں ابھی تو مشاورت چل رہی ہے تو ڈرافٹ ہے نہیں مشاورت چل رہی ہے اور کہتے ہیں اگلے چار جنوں میں ہم نے جوڑا آیا ہے سر آپ کا نہیں خیال کہ جو نیا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا سکسٹی تھری ایک کو لے کے اور جس طرح کی بلاول صاحب نے بھی انٹرویوز میں ایک آدفہ بات کی ہے کہ کوئی اس طرح کا پلان بن رہا ہو یا یہ سوچا جا رہا ہو کہ مولانا صاحب ساتھ نہیں بھی آتے تو کوئی بات نہیں اب منحر فراقین ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے یا جن کو انڈیپینڈنٹ ہی وہ مانتے ہیں تو ان کا ووٹ لے کے ہم پاس کر لیں گے وہ تو آپ ان کے لئے رستہ قانونی طور پر موجود ہے ان کو ویسے تو ہم فلور کراسنگ کہیں گے لوٹے کہیں گے جو بھی ہے لیکن ان کے پاس قانونی رستہ تو موجود ہے قانونی قدگن تو ان پر لگے گی کہ ان کے ڈیفیکشن کلاس آئے گی سارا پروسیجر ہوگا لیکن جو گورنمنٹ ہے وہ مائنس مولانا نہیں جانا چاہ رہی اور یہ بھی اور دوسرا فلور کراسنگ نہ ہو اچھا یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ فلور کراسنگ نہ ہو اس کے بغیر ہماری ہو جائے تو یہ ممکن نہیں لگ رہا اس کی وجہ یہ اور اگر فلور کراسنگ ہو گئی تو ان امینڈمنٹس پہ سوالات آئیں گے کہ یہ کیسی امینڈمنٹس آپ نے کی ہیں کیونکہ تیرہ چودہ سپٹمبر کے بعد جو ڈرافٹ آیا تھا اس میں گورنمنٹ کی بدنیتی بڑی کلر ثابت ہو چکی ہے اب وہ اگر لاتے ہیں اسی لیے یہ جو پوٹیشنز بھی فائل ہوئی ہیں کہ پبلک اپینین لینے کے لیے آپ ڈرافٹ پبلک کریں پبلک کے بھی اپینین لیں اتنی بڑی لیجسلیشن آپ کرنا جا رہے ہیں اور پبلک کی کوئی انپورٹی نہیں ہے بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ناظرین یہاں پہ لیں گے ٹریک اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو جرگہ ہوا پشاور میں سٹی ویڈ آس ناظرین پروگرام کی آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخواہ کا گزشتہ دنوں وہاں ایک افسوسناک واقعہ ہوا پشاور خیبر کے قریب اور اس کے بعد اتنی سیچوئیشن لگ رہا تھا کہ خراب ہو رہی ہے اس واقعے کے بعد کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت نے ایک جرگہ بلایا جرگہ اس لیے بھی دلچسپ تھا کیونکہ اس میں موسی نقوی صاحب جو کچھ دن پہلے تک علی امین گنڈا پور صاحب کی اسلام آباد میں انٹری کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہی کے لگائے ہوئے آئی جی کے خلاف جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب جو تنقید کر رہے تھے اور ان کے اوپر جو گورنر ہیں خیبر پختونخواہ کے فیصل کنڈی صاحب وہ بھی تنقید کر رہے تھے اور گورنرز رون کا بھی ذکر ہو رہا تھا وہ تینوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور خیبر پختونخواہ میں امن کی صورتحال ہے اس پر یہ جرگہ بلایا گیا جرگے میں اور بھی جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ سب موجود تھے امل ولی صاحب موسین داور صاحب نیا افتخار صاحب سکندر شیر پاؤ صاحب یہ سب بھی وہاں موجود تھے مگر گزشتہ دنوں میں جو واقعہ ہوا جس میں پولیس بھی ملوث تھی ادھر سے کسی کو نہیں بلایا گیا البتہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اس معاملے کو اب حل کرنے کے لیے کوشش کریں گے اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مشتاق یوسف زہی صاحب سینئر صحافی ہیں پشاور سے ہمیں جوئن کریں ویلکم ٹو دی شو سر سر جرگہ ہوا جلدی میں بلایا گیا غالباً اور سب اکٹھے بیٹھ گئے وہ لوگ جو ایک دوسرے پہ پچھلے دنوں میں تنقید کر رہے تھے کیا کوئی فیصلہ بھی ہوا ہے یہ بہت شکریہ اصل میں یہ جو آج ان کا جرگہ ہوا ہے جس میں وہ تمام سیاسی پارٹیاں مذہبی پارٹیاں جن کے یہاں پر لوگ ہیں موجود ہیں وہ سب اس میں کٹے ہوئے اور مجھے یاد آگیا دوزور چودہ کا وہ واقعہ جب اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا درنہ تھا یہاں پیشاور میں دوہ سولہ میں وہ سکول پہ حملہ ہوا تھا ایفیس میں تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری جو اس وقت کی سیاسی جمعاتیں تھی پیشاور میں کٹی ہوئی سب واپس میں بیٹھ گئے انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم پورسز کا شانہ بشانہ کڑے ہوں گے دشتگرد کی حلاف تو کل تک یہ ایکسپیٹڈ نہیں تھا آج جو انہوں نے کر دکھایا میرے خال میں ان کو جو باقی سیاسی جمعاتیں ہیں ان کو افروش کیا گیا ان کو یہاں پہ بولایا گیا ادھر وائز آپ کو پتا ہے کہ سبائی حکومت اس معاملے کو ہنڈل نہیں کر پا رہی تھی اور سب سے زیادہ کنفیجن بھی سبائی حکومت کے اس طرح زعمل سے پیدا ہوئی تھی کہ ایک طرف تو ان کے فلیس اور جو ڈپٹی کمیشتر اس سب انہوں نے وہاں پہ کاروائی کی شیلنگ کی جو جرگہ متظمین ہے پی ٹی ایم کے جو کہ بلکل خیبر ٹائبل ڈسٹرک اور پشاور کے بلکل بارڈر پہ ہے تو یہ تقریباً تین ماہ پہ جو انہوں نے تیاری شروع کی تھی ساتھ جماعتوں کے لیڈرز کو نے نوائیٹ کیا تھا اور اچانک پر جب یہ لوگ وہاں اکٹے ہوئے کل گیرہ تاریخ کو ان کا جرگہ ہے بہت ہون جرگہ جس میں تمام طرح سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے اب جن کے اوپر شیلنگ ہوئی کیجولٹیز ہوئی تقریباً چار لوگ اب ان کے مارے گئے ہیں تو معاملہ بہت خراب ہو گیا کیونکہ یہ سارے لوگ جو آپ پر کٹے ہوئے ہیں یہ نوجوان ہیں اور یہ نہیں حد ہے ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے تو سب سے اس وقت کنفیجن اس وقت زیادہ ہوئی جب یہاں پہ جو سبائی حکومت ہیں ان کے ترجمان ہیں اور وزیرالہ کے ایڈوائزر ہیں بیرسٹر محمد علی سیف انہوں نے کلی ایک ویڈیو جاری کی اور اس میں کہا کہ یہ جو تنظیم ہے پی ٹی ایم اس کو مرکز نے بین کیا ہوا ہے اس لیے ان کو اس طرح کی ایکٹیوٹیز کی اجازت نہیں دی جائے گی تو اس سے مزید غصہ چڑھ گیا اور خود ان کے اپنی پارٹی کے لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے اور پھر جو پیشاور ریجن کے پیٹی آئی کے صدر ہیں شاید خٹک جو ایمینے بھی ہیں اس طرح شیر باب شیر علی جو ایمینے ہیں پیشاور سے وہ خود وہاں گئے زخمیوں کے ساتھ میں لے ان کو سنا ان کے ساتھ تمدردی کا اعلان کیا تو لوگ نہیں سمجھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے ایک طرف حکومت جو ہے ان کے خلاف کاروائی کر رہی ہے دوسرا صوبائی حکومت کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے کہ یہ بیرسٹر صحیف کا ذاتی بیان ہے تو مامرہ اس کو تخراب ہو گئے لیکن اچھا کیا کہ انہوں نے جرگہ بلایا کیونکہ کل تک یہ لوگ جو ہیں معاف کری گا مستاق صاحب آپ کی بات یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بیرسٹر صحیف صاحب جو ہیں ان کو اپنے عدے سے ہٹا دیا گیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں اصل میں وزیراعلا خیبر پختنفا علی امین گنڈا پور کے اوپر کپی دباو آ رہا تھا پھر تیس کے لوگوں نے ان کو کہا کہ ان کو پاریخ کرے یہ ان کا نمائندہ نہیں لیکن وہ جو نوٹرپیکیشن جاری ہوا تھا وہ اصل میں ان کی ریمول کرنی ہی تھا وہ جو سابق گورننر حیشہ پرمان ابھی ریسنٹی ان کو وزیراعلا کا مقرر کیا گیا ہے پولٹیکل اپیرز کے لیے تو اصل میں یہ وہی نوٹرپیکیشن تھا لیکن اس میں کسی نے ایڈیٹنگ کی تھی اور آج سبائی حکومت نے اسے پیک کرا دیا کہ یہ جالی نوٹرپیکیشن ہے اور خود وہاں پہ آج جرگر میں وہ موجود تھے بیرسٹر سیف صاحب وہاں موجود تھے تو جبھی سارے لوگ ملے تو یعنی کہ بیرسٹر سیف ابھی حکومت کا ہی حصہ ہے اگزیکلی بالکل ابھی حصہ ہے وہ تو سر اب یہ بتائیں کہ فیصلہ کیا ہوا ہے اور آج جو جرگہ ہوا یا اس کے بلانے پہ یا اس میں سے جو فیصلے ہوئے جو مشتعل نوجوان تھے یا جو زخمی بھی ہوئے ہیں ان تک کوئی اطلاع پہنچی ان سے کسی نے بات کی کیونکہ صورتحال تو خراب ہوئی جو ان کے اوپر حملہ ہوا جی بالکل آج اسی لئے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی قائدین کو بلائے گیا چیپ منسٹر ہاؤس اور سب سے اچھی بات ہی تھی کہ جو گورنر ہے فیصل کریم کنی صاحب جن کا تعلق بیڈی اسمال خان سے ہے صبح کے جو پولیس سربارہ ہیں افتریاد بندہ پور صاحب ان کا تعلق بیڈی اسمال خان سے ہے وہ زیرالہ کا تعلق بیڈی اسمال خان سے ہے تو یہ تین لوگ وہاں بیٹھ گئے اور احمد علی خان جو این پی کے سربارہ ہیں امیر مقام صاحب جو پیڈل منسٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے یہاں پر سربارہ ہیں اسے تو فیصلہ کیا کیا ساری معاف کریں گا وقت ذرا کم ہے جلدی سے بتائیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کیا ان لوگوں کے بارے میں ابھی تب جو بیان ہمیں ملا ہے صفائی قیمت کی طرف سے وہ یہ یہ کہ سب پارٹیوں نے علی امین گنڈاپور کا امپاور کیا ہے ان کو اختیار کیا ہے کہ اس معاملے کے آپ اور امنحل نکالیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ بات کریں تو کل ایکسپیکٹڈ ہے کہ علی امین گنڈاپور اور باقی لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے صحیح اور کیا ان کا جو جرگہ جو انہوں نے انانونس کیا تھا وہ ہوگا کے نہیں ابھی تک جو اطلاعات ہے انہوں نے تیاری پکڑی ہوئی ہیں وہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں انہوں نے یہ کم از کم پیسلہ کیا ہے حکومت نے کہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے گا اور ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں تو جو پیڈل انٹیر منسٹر ہے محسن نیکوی اور پی ٹی آئی کے شیرمین ہے ویرسٹر گوہر چیپ منسٹر سابق جو گورنر ہے شاہ پرمان ابھی تک ان کی میٹنگ جاری ہے کل کے میٹنگ کے حوالے سے بلکل صحیح بہت بہت شکریہ سر آرے دیا وقت نکالا ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی we'll be back on monday now